اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو ٹائم دیا کرو اپنے آپ کو اور مسکرانے پہ بھی ٹائم لگایا کرو ہسنے پہ بھی ٹائم لگایا کرو دوسروں کے ساتھ خوشیاں باتیں آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں آجیں گے آج ہم بات کریں گے ایک کسٹن پر کہ کوئی انسان ہماری بات نہیں سننا چاہ رہا یا ہمیں سن نہیں رہا ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں اگلا انسان ایسے شو کراتا ہے جیسے نون انٹرسٹنڈ ہے وہ بات سننا ہی نہیں چاہ رہا اور ہم تکلیف میں چاہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ چیز ذہن میں رکھیں جو انسان آپ کو سن کر انسنا کر دینا وہاں پر شکوے شکایتیں کرنا بند کر دی کیونکہ کہتے ہیں کہ شکوے شکایتوں کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے وہ آرے انسان سے نہیں کی جاتے وہ شکوے شکایتیں ہمیشہ اسی انسان سے کیے جاتے ہیں جو آپ کا بھرم رکھتا ہو جہاں پہ پتا ہو کہ اگلا بندہ آپ کے شکوے شکایتوں کو سن کے ان پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا جہاں پر آپ کے شکوے شکایتیں سن کر بھی آہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا وہاں پہ شکوے شکایتیں کرنا بند کر دی نی ہے وہاں پہ بولنا بند کر دو جہاں پہ آپ کو سنانی جانا یہاں جو چیز جو بات آپ کی سنینی جا رہی اور آپ نے بار بار سنائی ہے اس کو کہنا بند کر دو خدارہ بند کر دو اگر آپ کو اپنی عزت عزیز ہے اور آپ اپنے آپ کو اور ان سنا نہیں کروانا چاہ رہے تو وہ چیز کرنا بند کرو جس کی وجہ سے آپ کو نہیں سنا جا رہا اسپیشلی جو چیز جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہو اگلا نہیں سن رہا نہ سناو نہ سناو یہ ٹائم نہیں ہے اس وقت نہیں بولنا اور آپ سمٹائن زد لگا کے بیٹھ جاتے ہو کہ نہیں میں نے تو جو ہے نا سنا نہیں ہے لیکن جہاں پر آپ کے لفظوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے جہاں پر آپ کے احساسات کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے وہ کوڑی کے بھاؤ بکتے ہیں آپ کے احساسات دیکھو سب سے قیمتی چیز احساس ہے آپ کے ایموشنز کسی انسان کے لیے یہ سب سے قیمتی چیز ہے اور جب آپ کے ایموشنز آپ کے احساسات کا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ آپ کے احساسات کو کوئی ویلیو تک نہیں دیتا مجھے بتائیں وہاں پہ اپنے الفاظ کو کیوں ضائع کیا جائے وہاں پہ کیوں گڑ گڑایا جائے وہاں پہ کیوں رویا جائے جہاں پہ کوئی آپ کے عرصو پوچھنے والا نہیں ہے تو وہاں پہ عرصو بہا ہی نہیں جاتے اس بندے کو اپنے زخم دکھاؤ ہی مت جو آپ کے زخموں کو سی نہیں سکتا جو آپ کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے خدا رہا اس کو زخم مت دکھاؤ آپ اسی بندے کو بار بار اپنا زخم دکھا رہی ہے دیکھو وہ نمک چھڑک رہا ہے یعنی کہ سننی رہا پھر دکھاتا یہ دیکھو یار چوڑ لگے وہ پھر نمک ساتھ میں دوسری دفعہ میرے سے بھی ڈال دیتا ہے کہ آپ کو کوئی اور بات نہیں آتے آپ بس یہی باتیں کرتے آپ چپنی ہوتے مجھے اپنا کام کرنے دو اس بات کے علاوہ کوئی بات آتی ہے اس ٹائپ کے تانے آپ کو سننے کو ملتے ہیں آپ پھر اپنا زخم دکھاتے ہو پھر ساتھ میں وہ لال مرچوں کے ساتھ ہری مرچے میں ڈال دیتا ہے آپ کے زخم پر پھر آپ چیزتے ہو روتے ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر اسی کنڈیشن کے اندر دیکھو میں نے آپ کو بولا کہ جو چیز نہیں سنی جاری چک کر جاؤ شکوے شکایتیں نہیں کرنی کیونکہ ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے ہر بندے سے نہیں کی جاتی پھر آپ اس کنڈیشن کے اندر آپ آپ ظاہری بات ہے ایک بندہ آپ کو نہیں سن رہا آپ کو اندر سے غصہ آتا ہے آپ پھٹنا شروع کرتے ہو آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ چیختے ہو اگلے بندے پہ آپ چلاتے ہو آپ اگلے بندے کے جذبات کو مجرور کر دیتے ہو اتنا لڑتے ہو کسی سے اتنا لڑتے ہو کہ اگلا بندہ کہتا ہے نکلو میری زندگی سے دور ہو جاؤں مجھ سے مجھ سے بات نہیں کرنا کیونکہ اگلا نہیں سن رہا آپ پھر سنا رہے ہو اگلا پھر نہیں سن رہا آپ کو تکلیف ہو رہا یا پھر اس غصے میں آکے پھر سنانا چاہ رہا ہو پھر نہیں سن رہا پھر سنانا چاہ رہا ہو انسان کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے کہ میری بات کو کیوں نہیں سنا جا رہا پھر وہ بار بار سنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے جب اگلا نہیں سن رہا تو پھر آپ آپ کو غصہ آتا ہے تکلیف ہوتی پھر آپ ہارس ورڈ یوز کرتے ہوگنے کے لیے اگلے کی ذات پر کیچڑ اٹھاتے ہو کچھ بھی بولتے ہو لڑائی کرتے ہو لڑائی میں آپ کی اپنی ذات نیچے گرتی ہے آپ کے اوپر وہ بندہ ڈومینٹ ہونا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کروں تو کروں کیا تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے دن میں ہر وقت خیال اسی چیز کے خیال چل رہے وہ بندہ خوش ہے وہ بندہ خوش ہے کیوں آپ نے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کرتا ہے نا آپ نے رییکشن دیئے اور بہت زیادہ رییکشن دیئے اور جس کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ یہاں تک چلا گیا تو یہ رییکشن دینا یہ سارے کام کرنا نہیں کرنے اور یہ چیز ذہن میں اپنے بٹھالو کہ کسی کو مجبور کر کے ہم اپنی بات نہیں سنوا سکتے بھائی وہ دلچسپی کے ساتھ سنے پھر مزا ہے نا مجبور کر کے کیوں سنانے کی کوشش کرتے ہو اب بار بار کسی کو مجبور کرتے وہ سنے بھائی نہیں کرنا مجبور آپ نے کسی کو نہیں کرنا دل سے سنے نا کوئی آپ کی بات میں کہوں میری ویڈیو سنو یار کیوں نہیں سن رہے سنو سارے سنو پوری دنیا کو سنو آپ کے محلے میں جو لوگ ہیں نا ان کو بھی جا کے میری ویڈیو سنو آپ کے امی دادی جو ضائف ہے ان کو بھی جا کے میری ویڈیو سناؤ نا سن کیوں نہیں رہے مجھے سناؤ میں زد لگا کے بیٹھ جاؤ بھائی نہیں اگر کسی کے انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ نہیں سن رہا نا کوئی وصلہ نہیں جو سننا چاہ رہا ہے سنے مجھے جو نہیں سننا چاہ رہا بے شک چھوڑ کے چلا جائے بھائی مرضی آپ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میری پوری ویڈیو سنو جو سنتے ان کو فائدہ ہوتا ہے جو نہیں سنتے بھائی ان کی اپنی لائف ہے تو جو آپ کو سننا چاہ رہا ہے بھائی اسی کو سناو کیوں آپ نے ایک بندہ نہیں سننا چاہ رہا اس کو بھی سنا رہا ہے اس کو تب سناؤ جب وہ سننا چاہے جب وہ انٹرسٹ کے ساتھ سنے اب اس کا انٹرسٹ ہی نہیں آپ سنانے کی کوشش کر پھر زد لگا میں اب لڑنا چروع کر دوں آپ اپنی دادی کو میری ویڈیو کیوں نہیں دکھاتے دکھاؤ چلو دکھاؤ زد لگا کے بیڑی تو آپ کے ساتھ آپ حسر ہے کہ یہ کیسی بات ہے بھائی یہ حقیقت ہے دکھاؤ گے دادی کو چلو جی یہ ایک ہے رہی کیا آپ ہو رہے دادی سنو اب وہ دادی نہیں سننا چاہ رہی میں آپ سے لڑنا چروع کر دوں کہ میں دادی کیوں نہیں سننا چاہ رہی یہ بھائی آپ کی دادی سے لڑوں جو آ کے تو ایسے تو نہیں ہوتا نا کہنے کا مقصد ہے کہ چیزوں کو سمجھا جاتا ہے خدا رہا چیزوں کو سمجھیں ایسے نہیں کیا جاتا پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھو جب تک آپ سمجھو گے نہیں کسی بولا آپ کو سمجھا نہیں جائے گا ٹھیک ہے آپ اگرے کو سمجھو کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرنا بھی چاہ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے اگر وہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا تو بھائی جلدی میں آپ جمپ مت کریں کنورزیشن میں جمپ مت کریں اگرے کو موڈ کو تو دیکھو ہم جلدی میں کنورزیشن میں جمپ کرنا چاہ رہے ہوتے یا ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگرے کی بات کو بیچ میں کٹ کرنا اپنی سٹوری لے کے آنا رکھو 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 میری بات تو سنو میری بات سنو پہلے چپ کرو This is not the right way ایسے ڈیفرنٹ چیزیں لوگ کر رہے ہوتے اگرے کو کٹ کر دینا اگرے کو چپ کروا دینا اگرے کو شٹ اپ کال دے دینا کہ نہیں میری بات سنو اور اس میں ہم میں یہ برائی نہیں کر رہا آپ برا مت مانیے گا فیمیل سے زیادہ کرتی ہیں وہ ایکسپریسیو زیادہ ہوتی ہیں پھر وہ زیادہ سنانے کی کوشش کرتی ہیں اور میل ایکسپریسیو نہیں ہوتا کم ہوتا ہے جس وجہ سے بھی یہ پرابلم اکثر کریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس پھائکولیچی کو بھی سمجھ نہ ٹھیک ہے سم ٹائم آپ کا زیادہ ایکسپریسیو وہ چیز الگ فٹ بیٹھتی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز آپ نے اور سمجھ نہیں ہے کہ اگلا بندہ آپ سے بات نہیں کر رہا تو آپ یہ ٹیکنی یہ چیز اپلائے کر سکتے اگلے سے کسچنز پوچھ سکتے ہیں ایک کا دو کا اور وہ اگزیکلی اس کے انٹریسٹ پہ ہے جب وہ کسچنز اگلے سے پوچھے وہ بتائے اس کو غور سے سنو جب آپ یہ چیز اپلائے کرو کہ کچھ ترائیم کے لیے اب یہ نہیں کہ کسچنز اچھا جی یہ چاند جو ہم چلتے ہیں چاند کیوں موگ ہو رہا ہوتا ہے ہم یہ ستارے آج تھوڑے کیوں ہیں بھائی اس ٹائپ کے بچکانہ کسچنز نہیں کر رہے اگزیکلی جو اس بندے کا انٹریسٹ ہے سمجھو پہلے میں نے بولا نا سمجھو گے تو آپ کو سمجھا جائے گا اس کو سمجھو اس کا جو انٹریسٹ ہے اس کوئی کسچن پوچھو پھر اس کو سنو پھر وہ آپ کو سننا شروع کر مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تینکیو فر بچنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو کشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ